بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ولادت با سعادت امام نقی علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتے ہیں بالخصوص ہمارے زمانے کے امام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فریع الشریف کو ان کے جد امجد کی ولادت با سعادت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم حاضر ہوئے ہیں آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہے امام نقی علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کے انہیں مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا اور سامرہ کیوں آنا پڑا اس بحث پہ اس موضوع کے متعلق ہمارا گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ محترم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شاہد رضا سونوی صاحب قبلہ آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم ساتھ محترم کی خدمت میں چل دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے چینل میں تشریف لائے جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع امام نقی علیہ السلام کے متعلق ہے یعنی ان کے زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ گوشے بیان فرمائیں تاکہ ہمارے ناظرین استفادہ کر سکیں اور ہم بھی اسے استفادہ کر سکیں اعوذ باللہ السمع الالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نسعین وخیر ناصر ومعین وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین وَاللَّعَنُ الدَّائِمْ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاسْبِ حُقُوقِهِمْ اجمعین اما بعدو فقد قال المعصوم من رضی عن نفسهی قصر الساختون علیه جیسا کہ آپ نے سوال کی طرف متوجہ فرمایا کہ ناظرینِ گرام کی طرف سے اس سوال ہے بلکل بجا سوال ہے لیکن گفتو کے آغاز کے لیے جو آدمی اپنے آپ سے زیادہ راضی رہتا ہے یعنی جو انسان خود پسند ہو جاتا ہے جس انسان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں بس وہ بہتر ہے جو مجھ سے منسلک ہے وہ بہتر ہے تو اس کے لوگ جو ہیں اس کی مدد کرنے والے اس کی بات ماننے والے کم ہو جایا کرتے ہیں اور علی ابن محمد یعنی محمد تقی علیہ السلام کے گھر میں آج کی ایسے مبارک گھڑی میں ایک بچہ دنیا میں آیا یعنی دو سو چودہ یا دو سو بارہ ہجری میں پانچ رجب المرچب کو اور اس بچے کا نام علی رکھا گیا اس کو حادی بھی کہا جاتا ہے نجیب بھی کہا جاتا ہے اس کو عالم بھی کہا جاتا ہے اور نقی بھی کہا جاتا ہے اور آپ ابو الحسن السالس یعنی تیسرے ابو الحسن کہے جاتے ہیں یعنی ابو الحسن باب المراد ابو الحسن الرضا اور آپ کو بھی ابو الحسن کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کی دوسرے آباو اجداد کی طرح آپ کی زندگی بھی بہت ہی زیادہ پر پیچ و خم ہے انہیں حالات کا زیر و بم بہت زیادہ ہے کہ آپ نے ایسے حالات میں زندگی گزاری کہ وہ حالات کچھ بہت ہی ناگفتہ بے رہے ہیں یعنی جو بنی عباس کا منافقان رویہ رہا ہے کہ ظاہر داری میں تو بہت آگے تھے ظاہراً تو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مولا کو بہت مانتے ہیں ہم مولا پر قربان ہو جائیں لیکن باطن نے بس وہ اس طریقے سے اندر اندر سے کاٹتے تھے جنہیں کہ وہ مدینہ کے لوگ بہتر جانتے ہیں جیسا کہ مدینہ میں جو حالات پیدا کر دیئے گئے تھے امام نقی علیہ السلام پر اس کو خود امام نقی علیہ السلام مدینہ کا والی بار بار تفتیش کرانا بار بار جو ہے وہ آپ کے گھر پہ ترہ ترہ سے عذیت کرنا اور سعایت یعنی چغلخوری اپنے وقت کے خلیفہ کی خدمت میں کرنا کہ وہ خلیفہ ان سے ناراض ہو جائے اور ان کو صفحہ حسی سے مٹا دے یہ سب ایسے حالات یوں نہیں تھے کہ وہاں کا والی ان سے چڑھا ہوا تھا وہ حالات اس طرح سے تھے کہ خود خلیفہ ان کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور پھر جو بات ہوئی جو وقت کا خلیفہ آیا اور اس نے پھر ایک جو ہے وہ ان کے خط کو جو ہے وہ خط جو مولا نے بھیجا اور یہ کہ ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں اور یہ سب جو ہے اپنا تبریہ اس نے بہت ہی ایک شفقت آمیز خط لکھا کہ آپ نہیں آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے اور ہم نے تو اس والی کو نکال دیا ہے اس کی جگہ پر دوسرے والی کو ہم لے کے آئے ہیں اور آپ کی بزرگواری ہوگی آپ اگر چاہیے تو چلے آئیے آپ مدینے سے سامرہ چلے آئیے اب سامرہ آنا تھا تو آنے کے بعد آپ کا رویہ اور تھا یہ سوچا تھا کہ مدینے سامرہ سے سامرہ سے باہر ہی آپ کو روک دیا گیا ایک جگہ ہے سعالی جو فقیروں کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں اس طریقے سے امام کو لاکر رکھا گیا کہ ان کی توہین ہو جائے ان کی بے عزتی ہو جائے تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کے کہا کہ آپ کو یہاں بیٹھالا گیا ہے جو غریب لوگوں کی جگہ ہے جو فقیروں کی جگہ ہے تاکہ آپ کی آبرو ملکل سے گھڑ جائے ایک مرتبہ آپ نے دائیں طرف دیکھا کہا دیکھو تو دائیں طرف کیا ہے جنت تھی نئیم تھے باغات تھے ایک مرتبہ باغی طرف دیکھا تو یہی جنت نئیم باغات حور غلمان اور کہا جہاں ہم بیٹ جاتے ہیں وہ جگہ گلزار ہو جاتی ہے ہم محتاج نہیں ہیں جہاں ہم بیٹ جائیں خود دربار وہاں پر چلا آتا ہے اس کے بعد آپ کئی دن کے بعد آپ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد آپ کو ایک معمولی سا مکام مہیا کرا دیا گیا اور وہاں پر آپ نے زندگی کرنا شروع کر دی اب ترہ ترہ کے لوگوں سے آیتیں شروع ہو گئیں چغل خوریاں شروع ہو گئیں اور وہ چغل خوریاں بھی کیسے کیسے کہ یہ علی ابن محمد یعنی علی النقی کے گھر پہ بہت زیادہ اسلحہ موجود ہے اور بہت پیسہ آیا ہوا ہے یعنی قم میں جو ان کے شیعہ ہیں وہ سب ایک مرتبہ قیام کرنا چاہتے ہیں اور خلیفہ نے جب ان کے گھر کا رات و رات رات میں جب سناٹا تھا جب امام صرف دعا کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی یاد کر رہے تھے تو اس گھر میں ایک مرتبہ مشا لینجلا کے پورے گھر میں تفتیش کی جاتی ہے اور اس گھر میں امام امام کی یعنی واقعا بے حرمتی کی جاتی ہے اس کو امام کو وہاں سے لے جائے جاتا ہے خلیفہ کے دربار میں خلیفہ جیسی دیکھتا ہے وہ وہاں پر تظاہر کرتا ہے کہ امام کا بہت معتقد ہے امام کا بہت احترام کرنے تو کوئی بھی ایسا کوئی مورد نہیں ملا جو ان کو الزام لگا سکتا ہو اور اسی طریقے سے دوسری مرتبہ بھی آپ کے گھر کی تفتیش کی گئی تو ایک واقعہ یوں زہل میں ملتا ہے کہ یہ مریض ہوا تھا سخت مریض ہوا تھا اس نے یہ منت بانے تھی کہ راہ خدا مال کثیر دے گا اور اس کے بعد اس کی ماں نے بھی یہ ایک نظر کی تھی کہ اگر میرا بیٹا صحیح ہو جائے گا تو میں خود دس ہزار دینار امام علی نقی کو دی جب تفتیش کی گئی تو تفتیش میں صرف ایک پرانی تلوار اور اتنا ہی کل سامان ملا جس جب خلیفہ وقت نے جب تھائلیوں کو دیکھا اور ماں کی طرف سے مہر بھی لگی ہوئی دیکھی اور وہ پیسے پانچ سو دینار دیکھے تو ایک مرتبہ امام سے تصدیق بھی کروائی کہا ہاں جب مریض ہوئے تھے تو ہم اس وقت ہم نے نظر کی تھی کہ ہم امام کو یہ پیسہ دیں گے اور خود وہ پانچ سو دینار تو خود ہی دیئے تھے متوقع نے جب اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد تو اس نے اس میں اور عزت اگر کوئی گھٹانا چاہے تو اس کی خود ہی عزت گھڑ جاتی ہے وہ خود ہی سماج میں رسوہ ہو جاتا ہے اور امام کی اپنے آپ عبرو چونکہ وہ بلند ہیں اور اللہ نے ان کو بلند کیا ہے اللہ جس کو عظمت دینا چاہتا ہے اس کی توہین کون کر سکتا ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی عظمت بہت ہنر ہے بہت بڑا کام ہے عام مندوں کے لیے کارے دارد بہت عظیم فضیلت ہے یہ کہ اللہ کی طرف سے جن کی شان بلند ہو سبحان اللہ جزا اللہ بہت ہی امدہ بیان تھا خدا و اندیال ہم آپ کو اس کا عجر دے اور امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو امام نقی علیہ سلام کے جو گوشیں ہمارے استاد محترم نے بیان کی ہیں پسند آئے ہوں گے اس سے ضرور استفادہ کریں کہ ہمارے استاد محترم کو مزید صحت و سلامت عطا کرے تاکہ ہم ان سے اور استفادہ کر سکیں اور ہمارے ناظرین بھی استفادہ کر سنگی آپ سے اور آخر میں دعا گو ہیں کہ خدا و اند عالم امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے ناصروں مددگار میں شمار فرمائے